اسلام علیکم میرا نام عمر قاضی ہے اور آج ایک دفعہ پھر قاضی انویسمنٹس کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے میں ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں جیسے وقتاً فوقتاً ریل سٹیٹ مارکٹ میں جو بھی اپ ڈیٹس چل رہی ہیں جو نئے پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں ان کی اپ ڈیٹس ان کی کنسٹرکشن ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں تو آج اسی طرح سے ریل سٹیٹ مارکٹ میں جو کافی سارے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں اس کرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ان میں سے ایک انیشیٹیو کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا یہاں پہ اور اس انیشیٹیو کی وجہ سے جو ریل سٹیٹ مارکٹ پہ افیکٹ ہے جو اوورسیز کلائنٹ ہے وہ کس طرح اس چیز کا حصہ بن سکتا ہے اس کو ڈسکس کرنے کیلئے آج یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو پہلے میں ایک چیز آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے ریل سٹیٹ مارکٹ کی جو ڈیویلپمنٹ ہے جو گروت ہے اس کے لیے بہت کام کیا ہے آپ سب لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے کہ پرائم منسٹر امران خان نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دیا ٹیکسز میں امنسٹی سکیم انٹریوز کروائی جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری اور الٹیمیٹلی پھر ہماری کنٹری کی ایکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تو جو مین بات ہے ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں امران خان کی طرف سے ان کو پروموٹ کیا جائے تو اسی طرح کے ایک انیشیٹیو کو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہے سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام لازٹ تھرسڈے امران خان صاحب نے ایک کانفرنس میں اس انیشیٹیو کو لانچ کیا ہے اور اس انیشیٹیو کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنس کی فارم میں یا اپنی کنٹری میں پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں اس سے ملک کو کافی سارا فائدہ ہو رہا ہے اور اس ایونٹ میں سیرمنی میں پرائم منسٹر امران خان صاحب اور جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں شوکر ترین صاحب انہوں نے ایک طرح سے شکریہ ادا کیا جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں جو اس چیز میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اس کانٹریبیوشن سے جو ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہو رہا ہے تو یہ بہت ایک فروٹفل چیز رہی ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اور اوورسیز پاکستانیز جو پہلے ٹرسٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ پہلے کوئی پراپر ایسا پلاٹفارم نہیں تھا جس کے تھوہ وہ پیسے بھیجوا سکیں یا پاکستان کی ریل سٹیٹ مارکٹ میں انویسٹ کر سکیں تو اب اس حکومت نے ایک اتنا سیف انوائرمنٹ کر دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اس چیز سے بہت خوش ہیں اور اس چیز سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ہمارے جتنے بھی کلائنٹس جتنے بھی انویسٹرز اوورسیز بیٹھے ہیں وہ کافی ٹائم سے یہ چیز پوچھتے تھے کہ پاکستان میں جو ریل سٹیٹ مارکٹ ہے اس میں کوئی ٹرسٹ وردی ایک پلاٹفارم ہونا چاہیے جس کے تھوہ وہ اپنا اپنی اماؤنٹس اپنا اپنی جو کانٹریبیشنز ہیں وہ ملک کی طرف دے سکیں تو کیونکہ کازی انویسٹمنٹ تو پچھلے سات سال سے ریل سٹیٹ مارکٹ کو دیکھ رہا ہے تو کازی انویسٹمنٹ کو وہ بہت ایک سیف پلاٹفارم سمجھتے تھے لیکن اب کیونکہ گورنمنٹ بھی اس چیز میں انوالو ہو گئی ہے تو آپ کہلیں کہ اس چیز کی سیکیورٹی میں اضافہ ہو گیا ہے یہ جو ایونٹ ہوا سونی دھرتی ریمٹنس پروگرام کے حوالے سے اس میں عمران خان صاحب نے ایک چیز واضح کر دی کہ وہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں اس سارے پروسس سے ریلیٹڈ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ نو ملین اوورسیز پاکستانیز اس چیز میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی کنٹری کی گروتھ کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہو رہی ہے اور اس انیشیئیٹیو سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں کہ پروپر ایک ایپ لانچ کر دی گئی ہے اور اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پروسسز ہیں ان سب کو ڈیجیٹلائز کیا جائے اور اس سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام کے اگینسٹ جتنی بھی اماؤنٹ جتنا بھی ریمیٹنس کنٹری میں آئے گا جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں ان کو اس کے اگینسٹ پروپر بینیفٹس دیے جائیں گے اگر آپ اس ایپ کے ثرو یہاں پہ کنٹری میں پاکستان میں ریمیٹنس پھیجتے ہیں تو آپ اگر 10,000 ڈالرز تک کی اماؤنٹ کا ریمیٹنس پھیجیں گے تو آپ کو 1% ایز ریوارڈ دیا جائے گا اسی طریقے سے باقی دو اور ڈیفرنٹ کٹیگریز بنائی گئی ہیں کہ اگر اپ ٹو 30,000 ڈالرز تک کی اماؤنٹ اس اپلیکیشن کی ثرو پاکستان میں بھیجی جائے گی تو 1.25% ایز ریوارڈ دیا جائے گا کلائنٹس کو اور اسی طرح اگر 30,000 ڈالرز این اباو کی اماؤنٹ بھیجی جائے گی تو 1.5% تک کا ریوارڈ جو ہے وہ ہمارے اوورسیز کلائنٹس کو ملے گا اور اسی طرح تین ڈیفرنٹ کارڈ کٹیگریز بنا دی گئی ہیں جس میں گرین کارڈ کٹیگری گولڈ کارڈ کٹیگری اور پلیٹنم کارڈ کٹیگری بنا دی گئی ہے اور یہ ایک چیز ہے جس کے امران خان صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس کا اور ایک انیشیئیٹیو انہوں نے شروع کیا ہے کہ وہ کلائنٹس کو فائدہ دے سکیں جتنے بھی اوورسیز انویسٹرز ہیں جتنے بھی اوورسیز کلائنٹس ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے انیشیئیٹیوز انہوں نے آلریڈی شروع کیے ہیں اور ان کی پائپ لائن میں بھی ہیں کیونکہ وہ بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز کلائنٹس چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنی پراپرٹیز بنائیں پاکستان میں اپنا گھر بنائیں جو وہاں محنت کر کے وہ پیسے کماتے ہیں اس کے ثروہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فائملیز کے لیے کچھ اچھا کر سکیں اور اگر میں بات تھوڑی مزید واضح کروں تو ایک طرف عمران خان نے جہاں پہ اتنے سارے انیشیئیٹیوز لیے ہیں وہی پہ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کازی انویسمنٹس بھی پچھلے سات سال سے اسی طرح اپنے پاکستانی فائملیز اور پاکستانی جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے وقتن فوقتن ڈیفرنٹ پروجیکٹس لے کے آتے رہتے ہیں جس میں وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اپنا پلوٹ لے سکتے ہیں یا اپنا کوئی بھی ایسٹ ایسا بنا سکتے ہیں جس میں آنے والے ٹائم میں ان کو اچھا ریٹرن ملے ان کی ایک ایرینٹل ویلیو جنریٹ ہوتی رہے اور ان کو اچھا کیپٹل گین مل سکے اور اسی طرح کے کافی سارے پروجیکٹس کرنٹلی بھی کازی انویسمنٹس کے چل رہے ہیں اور اگر آپ سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام کے حوالے سے یا کازی انویسمنٹس کے ان پروجیکٹس کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے ہمارے نمبرز پہ کانٹیٹ کیجئے تھانکیو سو مچ